فضائل میں ضعیف احادیث چل جاتی ہیں تو دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ضعیف احادیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر کہا گیا اس کو کیوں نہیں ماتا ہے فضائل عمال میں لکھا ہے کہ مفسر کے لیے پندرہ علوم ضروری ہے مرز نے اس کے اوپر اتراز کیا ہے آپ کیا کہیں کہ شیخ زقریہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل عمال میں ایک صحابی کو شافی کہہ دیا کہتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بھی وہی رائے ہے جو میری ہے اگر جان بھوج کر کیا ہے تو بددیان تھی کہ اگر اس کو پتہ نہیں تو اتنا بڑا جاہل مولوی کا کوئی تعاون کرے تو یہ چندخ ہو رہے اور مرزے کا کوئی تعاون کرے تو کہتا ہے کہ ساتھی میری ہیلپ آؤٹ کرتے فضائل عمال کے اندر تو استران کی بات ہے ہی نہیں ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہی مذہب ہے اختلاف تو لفظ صدیق پر تھا ہی نہیں کہتا ہے وہ حدیث ضعیف ہے لیکن میں حمل کر لیتا ہوں وہ جھوٹی روایت ہے اور ہے بھی صحیح حدیث کی خلاف مجھے بتائے وہبی علم اور گارڈ گفٹڈ ان میں کوئی فرق ہے اگر نہیں لینی تو پھر جتنی ضعیف حدیثیں بے سند ضعیف حدیثیں اس نے بیان کی ہیں اور فلموں کے حوالے سے باتیں بیان کی ہیں جن کا ثبوت ہی کوئی نہیں وہ ساری کی ساری باتیں اپنی ویڈیو سے ریلیڈ کر دیں اب کر دیں ریلیڈ ٹھیک ہے تاکہ اپنے دعوے میں پتا دیں چلے اپنے دعوے میں سچا ہے